اسلام علیکم میں ہوں محمد کامران علی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل موٹیویٹر چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک پہترین قسم کا کاہوہ بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا جو کسردی کا توڑ ہے آئیے اجزاء دیکھتے ہیں اجزاء میں شامل ہیں اسگندنگوری یا شوگندہ یا آکسن کی تازہ جڑے ان کو ہم نے بریق کر لیا اس کے ساتھ مرنگا کے پتے ہیں اور یہ پودینہ پیپرمنٹ اور ان کو اچھی طرح سے کاٹ کے اور بریق کر لیا ہے دھولیا ہے اس کے بعد لیمن گراس کی ڈیڑھ سے دو چمج یہ پانی کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے ان کو تیز آنچ پہ ہم بوائل کریں گے اس کے اندر ساتھ ہی یہ اشوگندہ کی یا اسگندنگوری کی جڑے ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے اور آگ کو نیچے تیز جلائیں گے یہ جو اسگند کی جڑے ہیں یہ بھی دو سے ڈھائی چمج اس کے اندر پہ پیپرمنٹ یا پودینہ کے پتے بھی ڈال دیں گے اب اس کو کور کر کے ڈھکن دے کے اس کو تیز آنچ پہ اچھی ذرا سے پکائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں بوائل ہونے کے بعد اس کو جو دیکھری ہے یا دیکھ جو بھی آپ کہتے ہیں اس میں ہم سوہنجنہ کی پتے ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اب اس میں ہسپے ذائقہ آپ گوڑ یا شکر یا چین نہیں ڈال سکتے ہیں اب اس کو اتار کے نیچے رکھا ہے اور اس کو دم دیں گے پانچ منٹ کے لئے دم دیں دم دینے کے بعد اس کو چھان کے یا اس کو صاف کر کے آپ اس کو پیئیں سردی کا پہترین قسم کا یہ کہوہ ہے یہ سردی کا توڑ ہے اور مرد وزن دونوں کے لئے بہت ہی مفید ہے اب جو پشیدہ امراض ہیں ان میں یہ بہت فائدہ دیتا ہے یہ اسکندگوری کا کہوہ تیار ہے یہ ہمیں کو چیک کر رہے ہیں بہت ہی مذہدار کا ہوا ہے خاص طرح پر مردانہ اور دنانہ امراض کے لئے بہترین چیزیں ہیں نرچی ٹھرین شکاکڑAA